قرآن میں سورہ تہا سورہ بیس آیت نمبر چودہ میں ذکر ہے اقیم صلاح لی ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اللہ کی یاد کے لیے اور میرے بھائی می بہنیں دن میں پانچ بار جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ کی یاد اس کے دل میں آ جاتی ہے اور یہ یاد ذریعہ ہے سکون کا اور یہ ہماری پوائنٹ نمبر آٹھ کہ نماز کے ذریعے سکون ملتا ہے دل کو دل کو چین و اتمنان ملتا ہے جس چین و اتمنان کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں آج ایسا انہیں لگتا ہے کہ میں کوئی اچھی سی ویکیشن پہ جاؤں تو سکون ملے گا اچھا سا گھر ہو بہت اچھی سینری کے پاس ہو بہت اچھا فرنیچر ہو لیکن حقیقت یہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے پھر بھی خودکشی کر کے مرتے ہیں پھر بھی نین کی گولیاں خاکا کے جیتے ہیں تو حقیقت یہ ہے سکون کہاں ہے اور یہ سکون جو ہے نا اتنی قیمتی چیز ہے کروڑ روپے خرجا کر کے نہیں مل سکتی ہے لیکن نماز جو پڑھتے ہیں اس میں اتمنان اور سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ روت سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب در حقیقت اللہ کی یاد میں اللہ کی ذکر میں دلوں کو اتمنان ملتا ہے اور نماز کیا ہے اقیم صلاح لذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یاد کے لئے اور اللہ کی یاد دل میں آتی ہے یہ یاد اللہ کی مدد کا بھی ذریعہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا بھی ذریعہ ہے اللہ کی قریبی بندوں میں سے بننے کا بھی ذریعہ ہے اور ساتھ ساتھ میں دل کے اتمنان اور سکون کا بھی ذریعہ ہے یہ نماز کے ذریعے دل کو چین ملتا ہے میہ بھائی میہ بہنیں جو لوگ پہلی بار سجدہ کرتے ہیں چاہے وہ اسلام میں نئے داخل ہوئے ہوں چاہے وہ ایسی زندگی جی رہے تھے جس میں دین سے دور تھے لیکن جو سجدہ کرتے ہیں تو جو چین ملتا ہے جو سکون ملتا ہے جو اتمنان ملتا ہے وہ چیز کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے اس پوری دنیا میں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں